اسلام علیکم ایوریمن امید ہے آپ سب خیر وی آفیت سے ہوں گے اردو الائٹی کے لیے یونٹ فو کا چپٹر نمبر ون ماسٹر صاحب ہای اس کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں اس کے لائٹر کا نام شوکت تھانوی ہے کہتے ہیں کہ آخر یہ کب تک یوں ہی گلی ڈنڈا اڑاتا پھرے گا تم کو تو جیسے کوئی فکر ہی نہیں ہے تعلیم کا زمانہ نکلا جا رہا ہے والدہ صاحبہ نے اس خاکسار کے متعلقی الفاظ والدہ صاحب سے اس وقت کہے جب وہ بیچارے دن برکے تھکے ماندے رات کو ہکا پیتے پیتے سو جانے کے قریب تھے چنانچہ انہوں نے گویا چونک کا جواب دیا اے کیا کہا تعلیم کا زمانہ نکلا جا رہا ہے حالانکہ اب تعلیم کا زمانہ آیا ہے بہرحال میں خود اس فکر میں ہوں کہ کوئی معقول سا ماسٹر مل جائے تو اس کو پڑھنے بٹھا دوں اس واقعے کہ تین یا چار دن کے بعد ایک ادھیڑ عمر انسان بحیثیت ماسٹر کے والد صاحب خدا جانے کہاں سے پکڑ لیا اور ہم کو ان حضرت کے سپورٹ یعنی حوالے کر دیا لہذا ہم نے ان سے شرف تلمش یعنی شاگردی کا شرف حاصل کرنا شروع کر دیا اور مولوی محمد اسماعیل میرٹی اردو ریڈر کے علاوہ کنگ پرائمر کا سبق بھی لینے لگے اگر استاد قابل اور شاگرد ذہین ہو تو کوئی وجہ نہ ہی کہ تعلیم کامیاب نہ ہو چنانچہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ چار پانچ مہینے کے اندر ہم نے اردو ریڈر بھی بفضلی ہی ختم کر دی اور کنگ پرائمر کے پندرہ سولہ صفحے پر ڈالے اس کے علاوہ اے بی سی ڈی مختلف طریقوں سے لکھنا سیکھ گئے اور سو تک کہن سے اردو اور انگریزی میں لکھنا سیکھ لیے اب آپ ہی بتائیے کہ چار پانچ مہینے میں اس سے زیادہ ایک ماسٹر اور کیا پڑھا سکتا تھا اور ایک ذہین شاگرد اور کیا پڑھا سکتا تھا مگر باوجود ماسٹر صاحب کی اس محنت اور ہماری ذہانت کے والدہ صاحبہ کو ہمیشہ یہی شکایت رہتی کہ ماسٹر صاحب کچھ پڑھاتے وڑھاتے نہیں ہیں اور ہمیشہ جلدی چھٹی دے دیا کرتے ہیں قصہ حاصل میں یہ تھا کہ ماسٹر صاحب بیچارے ہم کو دو گھنٹے روزانہ پڑھانے پر روز پڑھانے پر ملازم تھے مگر ہم کو یاد نہیں پڑھتا کبھی آدھے گھنٹے سے زیادہ پڑھایا ہو پہلے تو آتے ہی ہم کو اردو ریڈر کا سبق اس طرح پڑھایا کہ خود پڑھتے گئے اور ہم سے کہا آواز سے آواز منا کر تم بھی پڑھتے جاؤ اس کے بعد کل کا سبق اس طرح سنتے کہ ہمارے آگے کتاب رکھ دی اور کہاں سناو سبق ہم بھی کتاب دیکھتے اور کبھی ماسٹر صاحب کا مو اس کے بعد وہ خود ہی کہتے رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی ماسٹر صاحب خوش ہو کر کہتے شاباش ہاں اور آگے اس مالک کو کیوں نہ پکا رہے ہیں جس نے پھلائیں دودھ کی دھاریں ہم ماسٹر صاحب کی آواز سے آواز ملا کر یہ شیئر بھی پڑھ دیتے لیجئے کسہ ختم گویا سبق ختم گویا سبق یاد ہے اس کے بعد اسی طرح کینگ پریمر کا سبق پڑھا آیا اور سنا جاتا تھا پھر ماسٹر صاحب سیلیٹ یعنی لکھائی سیکھنے کی ایک آلہ جس پر لکھائی سیکھی جاتی ہے وہ ہمارے سامنے رکھ کر ہمارا ہاتھ جس میں سیلیٹ کی پینسل ہوتی خلم کی طرح اپنے ہاتھ میں لے کر گنتی لکھنا شروع کرتے تھے اور کوئی پانچ ہی منٹ میں یہ کام بھی ختم ہو جاتا مختصر یہ کہ آدھے گھنٹے کے اندر اردو انگریزی اور حساب کی مکمل تعلیم ہو جاتی اور یہی بات والدہ صاحبہ کو ناغوار ہوتی تھی بہرحال ہماری تعلیم جاری تھی اور ہم فاضل ہو جانے کے قریب تھے ایک دن والد صاحب کو ہماری ذرا ہماری تعلیم کا خیال آیا انہوں نے ہم کو پاس بلایا اور پوچھا تم نے انگریزی کہاں تک پڑھ لی ہم نے کہا آدھی کتاب پڑھ چکے ہیں والدہ صاحب نے اپنا انگریزی اخبار اٹھا کر ایک موٹے سے حرف پہنڈی رکھتے ہوئے کہا یہ کون سا حرف ہے ہم نے اس حرف کو گھور کر دیکھا اور غور کرنا شروع کیا کہ یہ کون سا حرف ہو سکتا ہے مگر کافی غور کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ خواہ کوئی بھی حرف ہو بہرحال ہماری کتاب میں نہیں ہے والد صاحب ہم نے کہا بتاؤ یہ کون سا حرف ہے ہم نے جواب دیا یہ حرف ہم نے نہیں پڑھا والد صاحب کیا کہا یہ حرف تم نے نہیں پڑھا اور آدھی کتاب پڑھ گئے اچھا یہ کون سا حرف ہے ایک اوپر کے حرف پہ والد صاحب کیوں نے رکھی ہوئی دی یہ حرف بھی کچھ عجیب قسم کا تھا گویا چائے کی پیالی کا ٹوٹا ہوا کنڈا ہم نے اسے غور سے دیکھ کر کردن ہلاتے ہوئے کہا ہمیں نہیں معلوم ایک تیسرے حرف پہ والد صاحب نے ملے ڈک دی الگرز یہ کہ اس سبق کے اندر جو جید آپ کو سکھائی اور سمجھائی گئی ہے کہ آپ نے محنت لگن شوق سے پڑھنا ہے اور پڑھائی کے لیے استاد و شاگر دونوں کا قابل اور ماہر ہونا ضروری ہے ریٹن کام آپ کو اسکول سے ورکشیٹ کے ذریعے دیا جائے گا اسے مکمل کیجئے کمل کیجئے اللہ آپ کا اور ہم سب کا عامی و ناصر اور ہم سب کی افارت فرمائے فی امان اللہ